آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں ایک نوجوان کی شادی ہوئی اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت ذرا کام چور تھی وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خامن تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ اپنے خامن سے ناراض ناراض رہنے لگی جوانی تھی خامن سے بھی پرداشت نہ ہوا اس نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہی پر تم بھی رہو میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں ان بوڑوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کر بالاخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیتا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں مگر بچے کے کان پہ جو بھی نرینگی وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا بالاخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا جوب اچھی تھی یہ وہاں چلا گیا پیسے زیادہ آگے بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی راوطہ نہ رکھا بیوی سیتی تھی کہ اگر ہم سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کہ اس نے یہ کرتود کیا کہ اپنے بوڑے ماں باپ کو اس نے نگلیکٹ کر دیا تئی سال گزر گئے ایک مرتبہ یہ تواف کر رہا ہے ایک بزرگ بھی تواف کر رہے تھے تواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں بارہ سال میں میں نے بارہ حج کیے سینکڑوں عمرے کیے لیکن میرے دل پر کوئی تعلہ لگا ہوا ہے میرے دل پر جیسے ظلمت ہے نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کہ تم نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا سب اس کو ماں باپ کی یاد آئی کہنے لگا ہاں میں بھوڑے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا میری حجوں اور عمرے سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے ماں بھی مانگو چنانچہ یہ اپنے ٹکٹ بنوا کر واپس ملک آیا اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا بارہ سال گزر چکے تھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا اس نے دردے دردے ماں باپ کے بارے میں پوچھا اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا تو ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا وہ بیوی بوڑے تھے بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری دل آخر ایک وقت آیا کہ خاند بھی فوت ہو گیا اب ماں اکیلی رہ گئی وہ بیچاری گھر میں اکیلی روکیوں نے طرف کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا صبر کر لیا پھر اس عورت کو فالج ہو گیا اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی بڑھاتے کی وجہ سے تو نابی نہ ہو چکی ہے فالج جدہ ہے لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے یہ اپنے گھر میں گیا دروازہ کھول کے دیکھا ماں بشتر پر لیٹی ہوئی تھی ہڈیوں کا دہنچہ بن چکی تھی سوچ رہا تھا میں نے ماں کو اتنا ستایا یہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ میں تمہیں کبھی مات نہیں کر سکتی لیکن جب اس کے پاؤں کی آٹھ ماں نے دھونی پوچھنے لگی کون ہے اس نے جواب دیا میں آپ کا بیٹا ہوں ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں دل کی آخر سمنہ تھی تم آ جاتے میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی تمہاری آواز تو سن لکھتی ہوں بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے مجھے ہاتھ لگانے دو بیٹے قریب آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ بردارس کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے اپنے گھر آ جانے پہ خوش ہو جاتی ہے تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آنے پہ خوش ہو جاتی ہے سب کچھ محب کر دیتی ہے پروردگار آلم بھی اپنے بندے کے اپنے در پہ آ جانے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں آپ ایک مثال ذرا سوچئے کہ اگر والدین کا کوئی بیٹا ہو جن کو ان کا کوئی بڑا دشمن ورغلا لے اور ماں باپ سے جدا کر دے اور ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بیٹے کا بھی قصور ہے لیکن ورغلانے والے کا زیادہ قصور ہے وہ دعائے کرتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس لائے اگر بلپرد کسی دن ماں گھر میں اکیلی ہے اور وہ بیٹا اپنے گھر واپس آ گیا اگر دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں امی دروازہ کھولیے آپ کیا سمجھتی ہیں وہ وہاں دروازہ کھولے گی اب بند رکھے گی وہ تو دعائے مانگتی تھی کہ میرے دشمن کے ہاتھوں سے یہ چھوٹ کے میرے پاس آ جائے بلکل اسی طرح شیطر اللہ حرب و عزت کا دشمن ہے اس نے اللہ کے بندوں کو ورغلا لیا اللہ سے غافل بنا لیا فرودگار عالم چاہتے ہیں یہ میرے دشمن سے چھوٹ کے میرے در پہ آئیں میں ان کے لیے دروازے کھول دوں گا ماں تو پھر بھی دروازہ بند رکھتی ہے بیٹے کے آنے پہ کھولنا پڑتا ہے فرودگار کا تو معاملہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے حدیث پاک پہ فرمایا سب دروازہ بند نہ دیکھے تو پرودگار عالم تو اتنے خوش ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے ہم نمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگے اپنے رب کو بنائے اور اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے معافی مانگے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے موسیقی